ادھار میں زیادہ قیمت پر فروغ کرنا یہ جیک اپ آباس سے کسی نے پوچھا ہے نام نہیں لکھا وا میں ایگری کلچر فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں ایگری کلچر فیلڈ سے متعلق جو پروڈکٹس ہیں جیسے خاد بیج اٹریکٹر وغیرہ اگر ان کو کرنٹ قیمت سے زیادہ پر بیچا جائے جبکہ خریدار اس کی رقم پانچ چھ مہینے بعد دے گا تو کیا زیادہ منافع رکھ کر بیچنا جائز ہوگا جی جائز ہے بشر تے کے جب آپ وہ فروغ کریں تو اسی وقت اے کر دیں کہ اس کی کون سی قیمت پر آپ بیچ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک ٹریکٹر آپ بیچ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ ٹریکٹروں کی کیا قیمتیں ہوتی ہیں فور اگزیمپل دس لاکھ کا ہے یا اتنا تو میرا خیال شاید ہوگا یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ یا ایک کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ مثال کے طور پر ایک ٹریکٹر ہے وہ اس کی قیمت آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ کیش رقم اگر دیتے ہو تو دس لاکھ کا ہے اور اگر قسطوں پہ لیتے ہو تو پندرہ لاکھ کا بیچوں گا میں کسٹمر اسی وقت اے کر لیتا ہے کہ میں کیش پہ اٹھا رہا ہوں یا قسطوں پہ اسی وقت اے کرے اور جو قیمت تیہ ہو گئی پھر اس میں کمی بیش ہی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر کسٹمر نے کہا ٹھیک ہے یہ دونوں قیمتیں میرے پاس آگئیں دس لاکھ والی بھی پندرہ لاکھ والی بھی یہ ٹریکٹر میں نے آپ سے خریدا اب اگر میں نے چھ مہینے کے اندر پیمنٹ کر دی تو دس لاکھ دوں گا چھ مہینے سے زیادہ ڈیلے ہو گیا تو میں پندرہ لاکھ دے دوں گا یہ حرام ہے ناجائز ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ٹریکٹر والا جو کسٹمر ہے وہ یہ کہے کہ یہ ٹریکٹر میں نے قسطوں پہ آپ سے پندرہ لاکھ میں خرید لیا ہے دن ہو گیا ہے چلا گیا گھر اگلے دن آیا کہہ رہا ہے یار پندرہ چھوڑیے دس پکڑ اور ٹریکٹر اور باقی کسٹیں ماف کر دو تو یہ بھی ناجائز ہے تو جو قیمت تیہ ہو گئی وہ دن ہو گئی اب اس قیمت میں کمی بیشی اس بیس پہ نہیں ہو سکتی کہ پہلے پیسے دے گا تو کم بعد میں پیسے دے گا تو زیادہ تو اسی مجلس میں یہ تیہ کرنا ضروری ہے کہ دس لاکھ میں اٹھا رہا ہے یا پندرہ لاکھ میں اٹھا رہا ہے اور پھر اگر وہ ٹائم پہ مثال کے طور پر اس نے پندرہ لاکھ میں کسٹوں پہ اٹھا لیا تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی وجہ سے وہ کسٹیں دے نہیں پا رہا یا لیٹ کر رہا ہے تو اب آپ اس پہ آپ کہیں کہ نہیں اب قیمت میں بڑھاؤں گا اس کی تو بس وہ پندرہ سے زیادہ آپ لے نہیں سکتے اس سے تو یہ یعنی اس طور پر تو جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے